بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی چکن کوفتہ بنانے کی ریسپی اس کو ہم کس طرح سے پکائیں کہ اس کی گریوی زبردست سے بن کر تیار ہو اور اس میں ہم کیا چیزیں ڈالیں کہ یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی چکن کوفتہ بن کر تیار ہو تو چلیے جلدی سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چکن کا کھیمہ بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی کر لینا ہے اب چوپر میں ہم تھوڑا تھوڑا کیمہ بنا لیں گے تو تھوڑا سا ہم نے گوش ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈال دیں گے ہاف پیاس اور دو سے تین ڈال دیں گے ہری میرچیں یہ ڈال کر ہم اس کا زبردست سا کیمہ تیار کر لیں گے اور پیاس ڈالنے سے کوفتے جو ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ باریکسہ کوفتوں کے لیے کیمہ تیار ہے اب دو سے تین بار ہم اسی طرح سے تمام کوفتوں کا کیمہ تیار کر لیں گے اب دیکھیں تمام کیمہ بنانے کے بعد اس کو ہم کھلے ورطن میں ڈال دیں گے تاکہ میری نیشن میں آسانی ہو اب ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمچ ڈال دیں گے نمک ایک چمچ کٹی ہوئی لال میش ایک چمچ ڈال دیں گے پسی ہوئی لال میش اس کے ساتھ ہی ایک چمچ پسی ہوئی کالی میش اس کے اندر ڈال دیں گے آدھی چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاودر اور دو چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاودر لاسٹ میں ڈال دیں گے آدھی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک عدد انڈا اور کافی مقدار میں اس کے اندر ڈال دیں گے باریکٹا ہوا دھنیا اب دیکھیں ہم نے یہاں پر تین پاؤ لیا تھا چکن اور اس میں ڈالے ہیں تین عدد میڈیم سائز کے پیاز اب یہاں پر اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر آئل تین چمچ یہ آئل کے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر چربی کا استعمال نہیں کیا اس لئے تھوڑا سا آئل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ زبردست سے کافتے بن کر تیار ہو زبردستی اب اس کی مینیشن کر دیں گے اور ہاتھوں سے ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم دس منٹ کے لئے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے کافتے تیار کر لیں گے تو اس کو رکھے ہوئے اب دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے ہم کافتے تیار کر لیں گے تو ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیں گے اور جتنا ہم نے کافتہ بنانا ہے اتنا ہم یہ مکسر لے لیں گے اور زبردست سا اس کا کافتہ تیار کر لیں گے اور باقی کے تمام کافتے ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اب تمام کفتیں جو ہیں وہ ہم نے ریڈی کر گئے ہیں اب ان کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے لیے زبردستی ہم گریوی تیار کر لیں گے کفتوں کے لیے زبردستی گریوی بنانے کے لیے کڑائی میں ہم ایک کپ ڈال دیں گے آئل اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے آئل جب گرم ہو جائے گا تو تین میڈیم سائز کے پیاز باری کٹ کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور آئل میں ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ نے یہاں پر زیادہ ان کو فرائی کر نہیں کرنا جب اس طرح کا زبردستہ ہلکا سا گولن کلر آ جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چار چمچ لہسن ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ ان تینوں کا زبردستہ میں نے اکٹھا ہی پیسٹ بنا لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم پیاز کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر اس کو دو سے تیم منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے پیاز جو ہیں والکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور لہسن ادرک میں زبردستہ کلر آ گیا ہے اب تین ادرک ڈال دیں گے ٹماٹر جن کو باریک کٹ لیا تھا یہ ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں تو ٹماٹر یہاں پر ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر ٹماٹر کو ہم نے اس طریقے سے میش کر لینا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہیں وہ اچھے سے گھول جائے کھڑا کھڑا مسالہ ہمیں نہیں چاہیے اب اس کے اندر سپائسز ڈال دیں گے ہم سب سے پہلے ٹیس کے حساب سے ایک چمچ ڈال دیں گے نمک اور ایک چمچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرش ایک چمچ پسی ہوئی لال مرش آدھی چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر اس کے ساتھ ہی ہم ڈیٹ چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اب یہ تمام مسالے ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر پرفیکٹ مسالے جو ہیں وہ گریوی میں ڈال دی ہیں اور پرفیکٹ ہی مسالے ہم نے کفتوں میں ڈالے تھے تاکہ کفتیں جو ہیں وہ اندر سے پھیکے نہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میڈیم آج پر ہم نے مسالے کو اچھے سے بھول لینا ہے ساتھ میں ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے چمچے سے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گھول جائے اب دیکھیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا مسالوں کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اب اس کو کور کر کے ہم دو سے ترین منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تھوڑی دیر کے بعد دھکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں جو پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں زبردستی یہ گریوی تیار ہے اب دیکھیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دہی ایک کپ گرینڈ کیا ہوا دہی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ دہی کا جو پانی نکلے گا اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے دہی سے کفتوں میں بہت ہی زبردست سا اور چٹ پر جیسا فلیور آئے گا جو کہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے دہی کا پانی جو ہے وہ اچھا خاصا ڈرائی ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور دیکھیں یہاں پر مثالے کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تقریباً ایک کپ پانی ڈال کر ہم اس کو پکائیں گے ایک سے دو اوبال آنے لگے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کوفتے کوفتے ہم یہاں پر فرائی نہیں کریں گے اسی طرح سے کوفتے جس طرح ہم نے بنائے تھے یہ تمام کوفتے ہم اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور نیچے سے آنچ سلو کر دیں گے سلو آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ کے لیے اب یہاں پر اس کو ہم کور کر دیں گے تمام کوفتے ڈالنے کے بعد کور کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کوفتوں کو پکتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے آپ نے سپیچلا کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے کوفتوں کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے زیادہ آپ نے آپ پر اس کو نہیں مکس کرنا اور آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر گریوی میں کوفتے ڈال دینے ہیں اور اس طرح سے ڈال کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے گریوی میں آپ نے کوفتے نہیں ڈالنے ورنہ تو یہ ٹوٹ جائیں گے آپ نے جب گریوی کو اچھے سے بھول لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر پانی کو ابال آلنے کے بعد کوفتے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے کوفتوں کو پکا لینا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر جو اس کا پانی تھا وہ بالکل درائ ہو گئے ہیں اب دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے گریوی کے اندر کوفتوں کو ہم نے اچھے سے بھول لینا ہے تو زبردست ہم نے اس کی بھونائی یہاں پر کر لی ہے تمام فلیور جو ہے وہ گریوی کا کوفتوں میں چلا گیا ہے اب یہاں پر ہم نے تھوڑی سی اس کی پتلی گریوی رکھنی ہے تو اس کے لیے ہم تقریباً ڈیڑھ کپ اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اس کو مکس کریں گے اباری پیسا ہوا ڈال دیں گے گرم مسالہ اس سے بہت اچھی سی خوش بہائے گی اور اس کو ہم کور کر کے دوبارہ سے پانس سے شی منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کوفتوں کے اندر پانی ڈال کر ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اب دیکھیں جتنی ہمیں گریوی اس کی چاہیے تھی یہ اتنی ہم نے بنا لی ہے اب نیچے سے چولا ہم نے بند کر دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی سوفٹ بہت ہی زبردست سے یہ چکن کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم باول میں سرف کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار فلیور فل یہ چکن کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو شیئر کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ